ہلو فرینڈز دوستو آج کے سیسر میں پچاس ایم سی کی کوسٹنز لے کر آئی ہوں سبھی کوسٹنز آپ کے لئے موسٹ امپورڈن ہے ویڈیو کو سروف سے لاشتک دیکھئے گا ایک بھی کوسٹنس اسکیپ مت کیجئے گا تھوڑا دہرے بنا کے رکھئے گا اور دوستو فیجیکل ایڈیوکیشن کی کسی بھی کمپرٹیشن جمکہ آپ ریپریسن کر رہے ہیں تو میرے چینل پر سبھی پرپاور کے ویڈیوز آبیلیبل ہیں وہ بھی فری میں میں نے تھیلی سیسن ڈیٹیل میں چپٹر وائج پڑھا رہے گوا ہے چپٹر وائج ایم سی کی پریکٹیش بھی کرائے گوا ہے پریبیئیس یر کوسٹنز پریکٹیش دونوں میں نے انہی آسی آسی ویڈیوز کبھی پیسی تیری ٹو میں آل چپٹر کا اچھے طریقے سے کوسٹنز کو ہل کرائے گوا ہے اس کو جا کر کے جرور دیکھئے پلیلیسٹ میں جائیے اور دوستو دوہجار چوبیس کے آل فیجیکل ایجوکیشن کمپریشن ایک جاؤں کے پریکٹیش میں ایک چھا چھٹوہ ویڈیو ہے پریکٹیش ہے دوستو میں نے ایک کوسنز آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا جو ریپس یعنی پسلیا کا ہوتا ہے پہلے دو تین ویڈیو میں میں نے آپ کو اس میں گلت بتا دیا ہے دوستو میں نے دھیان نہیں دیا ہے سوری اس کے لئے میں اس کے لئے ایک الگ سی ویڈیو بنا دوں گی دوستو جو ہماری ریپس سے ہوتی ہیں پسلیاں ہوتی ہیں وہ پسلیوں کے ٹائپس کو پوچھا تھا بک میں تھوڑا الگ ٹو ٹائپس کا ہی دیا ہویا ہے بڑھ وہ تھری ٹائپس کے پسلیاں ہوتی ہیں جیسے کی بیچ میں اسٹرنم ہڈی ہوتا ہے پہلے سیسن کا بیچ میں اسٹرنم ہڈی ہے ٹھیک ہے اور اسٹرنم ہڈی میں کیا ہے کہ بارے بارے جوڑی جو ہیں وہ پسلیاں جوڑی ہوئی ہیں بارے بارے دونوں طرف جوڑی ہوئی ہیں تو جو تھری پرکار کے ہوتی ہے ٹرو ریپس فالس ریپس اینڈ فلوٹنگ ریپس جو ٹرو ریپس سے ہوتے ہیں وہ الگ الگ یعنی کی جو سات پسلیاں ہوتی ہیں وہ ٹرو ریپس سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو سات جو ہے الگ الگ اسٹرنم سے جڑتی ہیں پھر جو فالس ریپس ہوتی ہیں آٹھویں نووی یا دسویں پسلیاں جو ہے وہ فالس ہوتی ہیں جو اسٹرنم سے جڑنے سے پہلے آپس میں جڑ کر ایک ہو جاتی ہیں اور دوستو جو گیارہوی یا بارہوی ہوتی ہیں ٹھیک ہے گیارہوی بارہوی جو ہوتی ہیں اس طریقے سے ہوتی ہیں وہ جو ہے سوطن رو ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے اس کو سوالیوں کی پرکار ہے تھری ٹائپس ہیں ٹرو ریپس فالس ریپس اور فلوٹنگ ریپس اب چلتے ہیں دوستو آج کے کوشنز کے طرف نیکش کوشن نمبر ون ہے کی بال کو کیچ لیتے شمیہ کھلاڑی ہاتھوں میں بال کے اسپرس ہوتی ہی وہ ہاتھوں کو بال کی دیسہ میں نیچے کی طرف کھیچتا ہے یہاں پر مکھی روپ سے نیوٹن کا کون سا لال لگتا ہے دوستو کون سا نیم یہاں پر لگ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے یہاں پر جو ہے سنویگ میں پریورتن ہو رہا ہے ایک نسچت دیسہ میں وہ بال جو آ رہا ہے ایک نسچت دیسہ میں آ رہا ہے آپ کے ہاتھ میں آتے ہی پھر اسی دیسہ میں جا رہا ہے ٹھیک ہے دیسہ پریورتن نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر توروڑ یعنی کی سنویگ کا نیم ہے دوسرا نیم ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا آسن نمبر خ نیوٹن کا دیتی ہے نیم کیا کہتا ہے نیوٹن نے جو ہے نیوٹن جو ہے مہاندارشنی کو گڑیتا کی تھے انگلینڈ کے اور انہوں نے 1887 میں اپنے پرینسپیا پستق میں گتی کے تین نیموں کا پرکاسن کیا جس میں سے ان کا پہلا نیم ہے جڑت کا نیم جسے جڑتا کا نیم اکرمانیتا کا نیم لاف انرسیا گیلیلیو کا نیم آدھی نام سے جانا جاتا ہے جس میں ہے کہ کوئی بھی وستو بیرامہ وستہ میں ہے تو بیرام میں ہی رہے گی اگر گتی کر رہی ہے تو گتی ہی کرتی رہے گی جب تک کہ اس کو کوئی باہری بل نہ لگایا جائے جیسے کہ گتی کے پرثم نیم کا ایکجامپل ہے جیسے ناو کھینا یعنی روئنگ اسپرین درڑوں میں اسٹارٹ لینا رومان رنگ کا پرارم ہیمر تھرو کا پرارم کستی کے بریویدی کو اوپر اٹھانا اور نیٹنگ کی دوسرا نیم ہے سوویک کا نیم جسے تورا کا نیم لاف ایکسلیریشن لاف موسن لاف مومینٹم بلکہ پرتفل کا نیم آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کے سبی ناموں کو بھی یاد رکھے گا یعنی کسی وستو کے ایک نشچی دسامی سمویق پریویتن کی در کا اس وستو پر لگائے گے بل کے پرتفل کا نپاپ ہی توراڑ کلاتا ہے یعنی جب آسان دولیت بل کسی وستو پر لگا جاتا ہے تو اس میں سمویق اتپن ہوتا ہے جو توراڑ کا نیم ہے دوسرا نیم دوستو یہ بل درگمان تتھا توراڑ کے مدھے آپ سے سمبند ہوتا ہے جیسے بل درگمان کے بیوت کرمان اپاتی ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے وہاں ہے بل کے انوکرمان اپاتی جتنا بل لگائیں اتنا ہی سمویق یعنی گتی بڑھے گی یعنی انوکرمان اپاتی اور بھار یعنی درگمان نیم جیسے دوسرا نیم کا ایجام راکیٹ کو ایومیڈنل میں پرچپیت کرنا دوسرا نیم کا کمی سے پانی کھچنے پر رسی ٹوٹ جانے پر یہ بھی دوسرا نیم ہے تیسرا نیم ہے نیوٹنگ کے گتی کا کریا پرتی کریا کا نیم لاؤ ایکسن ری ایکسن جسے کانٹر فورش لاؤ بھی کہتے ہیں لاؤ ری سی پروکل ایکسن بھی بولا جاتا ہے یعنی کہ پرتی کریا ہمیشہ برابر تتھا بیپریت کریا ہوتی ہے یعنی کسی وستو پر جتنا بل لگا جاتا ہے اتنا ہی بل وستو ہم پر بھی لگاتی ہے پہلے بل کریا دریبلنگ کرنا بال دیوار پر پھیکنا اونچی کود میں خلاوی دوارا نم ستح کی جگہ ٹھوز ستح کا چیان کرنا آئی ہو کہ نیوٹن کی تینا نیم کو اچھے سمجھ میں آ گیا ہوگا نیوٹن کی ڈیتی نیم کو کیا کہتے ہیں میں ابھی جسٹ بتائی ہوں ڈیتی مکس پڑالی کا پورا نام بتائی تو دوستو مکس پڑالی کا پورا نام ہے میٹر کلو گرام شکن کیا ہے میٹر کلو گرام شکن کی کہ یہاں بھی ہوتا ہے سی جی ایم کی ایم ایم سی جی کا فرم ہوتا ہے سی می گرام سکن اور سی جی اس میں بل کا مات رکھ ہے ڈائن اور ایم کی ایس کا فرم ہوتا ہے میٹر کلو گرام سکن ایم کی ایم کی ایم کی میٹر پر سکن اس خواہر ایف ایف کا فرم ہوتا ہے پھوٹ پاؤن سکن ایف ایف ایس پدھ ایس بل کا مات رکھ پلین میں سری سے دور لے جانا کیا کہ لاتا ہے تو دوستو سری سے دور لے جانا یعنی بغل میں ہاتھ کو اٹھانا اب ڈائکشن کہ لاتا ہے سری کے نجدی لانا پاس لانا ایڈاکشن کہ لاتا دور نجد فورٹ لے بگی کا پریو کس کو بغل کرنے کی لئے کیا جاتا ہے تو دوستو فورٹ لے بگی جیسے کہ آپ کو اینڈورینز یعنی سہن سلطہ بغل کرنے کی لئے کیا جاتا ہے اینڈورنز ڈیل ایک چار بدیا ہیں چار بدیا جس میں سے جو سہنسل کا بکشت کرنا ہے جو آپ کا کانٹینیویس میتھد ہو رہا ہے یہ بھی چار پرکار کے ہوتا ہے فارس کانٹینیویس میتھد، سلو کانٹینیویس میتھد، ویریابل پیس میتھد، این فارٹلیک میتھد فارٹلیک پدھتی کی خود جو ہے وہاں انہی سوسائیتیس میں گوشٹا ہوں لڑھنے کیا تھا اینڈرینز ڈیولپ کرنے کے لیے اور فارٹلیک سبد جو ہے سویڈیس سبد سے لیا گیا ہے جس کا آردھ ہوتا ہے گتیش کھیل، اسپیڈبلی اور اس میں بینہ پورو نیوجیت ڈھنگ سے ابھیاس کو کرایا جاتا ہے یاد رکھے گا ٹھیک ہے، ویریابل پیس میتھد میں پورو نیوجیت ڈھر تریقے سے کرایا جاتا ہے لیکن فارٹلیک میتھد میں بینہ پورو نیوجیت کوئی پرپر پلانیم نہیں جاتا ہے یاد رکھے گا یہ بھی پوچھ سکتا ہے نیوشٹ سہن سلطا کو وکشت کرنے والی اس ویدی کو کیا کہتے ہیں جس میں ابھیاس کو اچھتی برطا پور چھتی پوٹی کے انترال پر کیا جاتا ہے دوستو اب میں جشٹ بتائی کہ دیکھئے پور چھتی پوٹی آدھوری چھتی پوٹی انکمپلیٹ ریکاوری تو آپ کا انترال بیدھی میں یعنی انٹرولٹ ویثن میں دیا جاتا ہے لگتار بیدھی میں کوئی ریکاوری نہیں ہو ہوتی تو یہاں پہ کونس آفشن رائٹ ہوگا دوستو پور چھتی پوٹی کمپلیٹ ریکاوری دیا جاتا ہے ریپیٹیشن میں تھر ہوئی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا نیچ پوچن ہے بیلیسٹک ویدھی کا پریوگ کس کو وکسید کرنے کیلئے کیا جاتا ہے تو دوستو بیلیسٹک اسٹیٹک ڈینمیک پی این اپ میں تھر اسٹو بھی فلیکسی بیلیسٹک یعنی لچکتہ کو ویسید کرنے کی ویدھیاں ہیں نیچ پوچنے دوستو ہیدے دل یعنی ہارٹ ریل ماپنے والے یا انٹر کو کیا کہتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے اسٹیٹ ہے اسکو ٹھیک ہے یہاں پہ گونیومیٹر فلیکسی بیلیٹی یا جوڑوں کے کوڑوں کو ماپتا ہے نیچ پوچنے دل یا Flight چند تولی ٹی بل ٹینی صاحب کا رائٹ اینسر ہو جائے گا نیچٹ ہی خالی سوئے کا سد اپیوگ کرنے ہی تو جو کلیار کی جاتی ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے وہ ہوتا ہے منورنجن کے لیے جو خالی سوئے کے اپیوگ کرنے کے لیے سوئے چھیک یعنی اچھا امسار کیا جاتا ہے نیچٹ دوستو منورنجن کی بیو سائی ایک ایجنسیا کونسی ہے یہاں پہ سینیما بھی ہے سرکس بھی ہے پردرسن نیا بھی ہے اوپر شبی یہاں پہ رائٹ اینسر ہو جائے گا نیچٹ ہی سچھر سنسٹھاؤں میں ہونے والی کس کھیل جو سچھر سنسٹھاؤں میں ہونے والی کھیل کس پرکاور کے منورنجن ہیں دوستو کسی سنسٹھا میں ہو رہا ہے سچھر سنسٹھان کیا ہے ایک سنسٹھا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سنسٹھا گت منورنجن ہے دوستو بھی زیادہ میں کھیل کود بھی ہوتا ہے سانسکی تک کارکرم بھی ہوتا ہے چب انجنری پندرہ اگرز آدھی سمائے پر ساہی تک کارکرم بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اوپروکشر بھی یہاں پر آئیڈ انسر ہوگا نیچٹ ہے فیڈیو تھرائپی نامک سبد میں تھرائپی سے کیا دات پر ہے دوستو فیڈیو تھرائپی یعنی سارا ریک چک حصہ یعنی فیڈیو مطلب سارا ریک تھرائپی مطلب چکسہ یہاں پر تھرائپی کا مطلب ہو جاتا ہے چکسہ ٹھیک ہے کیا مطلب ہو جاتا ہے چکسہ نیچٹ ہے دوستو کوسٹن نمبر شولہ ہے دڑتے یا کھلتے شمیں اچانک سے پیر کی نیچلی مانسپیسیو یا ڈائفرام مسلس میں تیکھا درد اٹھتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں تو دوستو اسے ہم کہتے ہیں اسٹیج ٹھیک ہے یہاں پر اسپرین جو ہوتا ہے آخر مکو جو ہے اسپرین لی لگامنٹ کا ادھک کھٹ جانا یا چوٹ لگنا اسپرین یعنی ہی موچ کہا جاتا ہے یعنی کہ لگامنٹ دو ہڑیوں کو جوڑوں پر جوڑتا ہے اور اسٹرین جو ہوتا ہے مانسپیسی یا ٹینڈن میں اتدھک دباؤ کھٹ جانے کی کارا جو ٹھوٹ آتی ہے اسے کھچاؤ یا اسٹرین کہتے ہیں یا جو ٹینڈن ہوتا ہے کنکال مانسپیسیو کو قستیوں سے جوڑتا ہے نیچٹ دوستو ڈوپ پر اچھڑ کے لیے کس کا نمونہ لیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے یورین کا لیا جاتا ہے جب اس سے سٹیسفائی نہیں ہوتا ہے تو بلڈ کا بھی لیا جاتا ہے یہاں پہ دونوں آپ سنجب ہے بلڈ اور یورین دونوں سے یعنی کہ مطرہ اور رکھتے دونوں سے لیا جاتا ہے نیچٹ ہے ڈس لوکیشن نامک چوٹ سریر کے کس انگ میں لگتی ہے دوستو ڈس لوکیشن یعنی ہمارا جو جیسے کہ ہمارا کندہ ہے سوڑیل گرڑ میں ہمارا ہیورس ہڑی جو ہے جو ہے جو ہے جوڑا ہوا ہے اگر وہاں سے خیزت کر کے اپنے اسٹھان سے ہڑ جائے اسی کو ڈس لوکیشن کہتے ہیں ڈس لوکیشن مطلقہ اپنے اسٹھان سے ہڑ جانا اس پرکار کے چوٹ جو ہے جو ہے جوائنس میں لگتی ہے یعنی جوڑ کی چوٹ ہے یہ نیچٹ ہے فوڈبال کھیل میں سب سے ادھیک چوٹ سری کے کس انگ میں لگتی ہیں تو دوستو سب سے زیادہ ٹکھنے میں لگتی ہیں اینکل میں نیچٹ ہے ایک کھلاڑی کو لگ بھر کھیل سے کتنی سمیہ پہلے اپنا بھوجن کر لینا چاہیے تو دوستو کھیل کھیلنے سے یا کوئی اکٹیویٹی کرنے سے ایکسرسائز کرنے کے تیر گھنٹے پہلے آپ کو بھوجن کر لینا چاہیے تب ہی کچھ کرنا چاہیے تورنٹ بھوجن کر کے کریار نہیں کرنا ہے نیچٹ دوستو پسلی کی ہڈی ٹوٹ کر پھےپڑوں میں گس جائے تو یہ کونسا فیکچر کہلائے گا تو دوستو جب پسلیوں کی ہڈی ٹوٹ کر ملائم انگو جیسے پھےپڑا گردے آدھی میں گس جائے تو اسے ہم جتیل اسی بھنگ یعنی کی complicated fracture کہتے ہیں فیکچر جو ہے کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے سیمپل فیکچر جسے کلوچ فیکچر بھی کہتے ہیں جس میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں بٹ باہر چمڑی کے باہر نہیں نکلتی ہیں چمڑی نہیں پھٹتی ہیں کیوں ہڈی ٹوٹتی ہیں دوسرا ہوتا ہے مصریت فیکچر یعنی کی compound فیکچر یعنی open فیکچر یعنی ہڈی ٹوٹ کر گھاو بھی ہو جاتا ہے بٹ پیسی یا چمڑی کے باہر نکل جاتی ہیں تیسرا ہوتا ہے جٹیل فیکچر یعنی complicated فیکچر ہڈیاں ٹوٹ کر ملائم انگو جیسے فیپرو ہدے گردے بھی گھج جاتی ہیں چوتھا ہوتا ہے بکھندیت فیکچر یعنی community فیکچر یعنی ایک ہی ہڈی کا کئی ٹکڑوں میں ٹوٹنا ایک ہی ہڈی کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی تو اس میں ملائم مطلقوں میں سنکرما خطرہ رہتا ہے پانچوا ہوتا ہے سنگھات فیکچر یعنی impacted فیکچر یعنی ایک دوسرے میں گھرسر کرنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہڈیاں ٹوٹ کر ٹھیک ہے دوسری ہڈی پر رگڑ کھاتی ہیں یعنی ایک ہڈی کا ٹوٹا ہوا سیرہ دوسری ہڈی پر رگڑ کھاتا آواز کرتا ہے چھتا ہوتا ہے گرین اسٹیک فیکچر یہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے جس میں ہڈیاں ملائم ہوتی ہیں پور بکسیت نہیں ہو پاتی ہیں تو ٹوٹتی نہیں بلکہ موڑ جاتی ہیں سادوا ہوتا ہے ڈیفریش فیکچر جب خوبڑی کے کپال یعنی کرنیل بھاگ کی ہڈی ٹوٹ کا اندر گھوس جاتی ہے تو اسے ڈیفریش فیکچر کہتے ہیں آروا ہوتا ہے روگ آتمک اسٹی بھنگ یعنی پیتھولوجیکل فیکچر جس میں روگ گرست بیکتی جو ہے اس کے ہڈی کمجور ہو جاتی ہے جس سے چھوٹا ساغ ہاتھ لگنے سے ٹوٹ جاتی ہوتا ہے تیچھا اسٹی بھنگ یعنی آولے کی بون فیکچر جس میں تیچھے یا بکر روش سے ٹوٹ جاتی ہے اور دیتر ہیومر یا فیمر اتھا اتھا شریع کی لمبی اسٹھیوں میں اس پرکار کا تیچھا اسٹھی بھنگ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دوستو آڑا تیچھا اسٹھی بھنگ جسے ٹرانسور فیکچر بھی کہتے ہے یہ ہمیش ٹرانسور فیکچر ریڑ کی امد بھاغوں میں پیٹ کے نیچھلے بھاغ میں ایسا ہوتا ہے ٹھیک تو جو ہٹیے کی فیکچر سبھی پرکار کے آپ نے دیکھ لیا نیکسٹ کوش ہے کھراؤری ایرگوجینک ایڈز یعنی ارجا پردان کرنے والے سادھن کے پرتی آکر ست کی ست ہوتا ہے دوستو آپ جان رہے بیری ایجی کوشن ہے ریڈیو ٹیلی بیجی آپ ان سبھی کے دوار نیکسٹ کوشن ہے چاری روپات مکتا یعنی پونہ ستھاپنا یعنی روی بیلی ٹیشن پروسیس کھلارے کی لئے کی موس چک پونہ ستھاپنا یعنی پونہ چوٹ لگنے کے پس پونہ پہلے والے ایسی تھی میں آنا تو یہاں پہ چوٹ لگنے کار چھمتہ کو پورا سچم کرنے میں چوٹ لگنے کی پیڑا کو کم کرنے میں یہاں پہ آپ اور 2 دونوں آف سن رائٹ ہو جائے گا آف سن نمبر 2 یہاں پہ رائٹ ہوگا نیکسٹ کوشن ہے کو ڈس پی میں کون سی گیس کا پری یوگ کیا جاتا ہے تو دوستو کو ڈس پی جو ہوتا ہے اس میں ایتھائیل کل رائیڈ اور میتھین گیس کا پری یوگ کیا جاتا ہے چوٹ لگنے کے تورن تبال پری یوگ کیا جاتا ہے یہاں پہ آپ کھوگ اور دونوں رائٹ ہے نیکس ہے نینوی سے بھار ورگ والا کھل کون سا ہے تو دوستو یہاں پہ جو باکس ہے آئین کستی ہے کبڑڈ ہے کھوکھو ہے سب بھار ورگ والا کھول ہے ٹھیک ہے نیکس ہے نیوٹن کے پہلے نیم کو کیا کرتے ہے میں نے اس کو بتائے ہوا ہے پہلے نیم کو جڑت کا نیم love inertia بھولا جاتا ہے نیکس کو چلے کنین میں سے جوڑو کی گتی کون سی گتی ہے تو یہاں پہ آپ کا right answer ہو جائے گا flexion extension یعنی کی ہاتھ کو مور نا فیلانا یا پیر کو مور نا فیلانا یہ جوڑو کی گتی ہے چل سندھی کی انتر گت آئے گا نیم ہماری سریر میں اچ یعنی ایکس کتنی پر کار کے ہوتے ہیں دوستو ہمارے سریر میں ایکس یعنی اچ پلین یعنی تل دو مور تین تین پر کار کے ہوتے ہیں جس کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے اس ویڈیو کو جا کے کسی لو جی بائیو میکن اس میں دیکھ لیجئے گا دوری بٹا شمی سے کیا گیاد کیا جاتا ہے چال گیاد کرنے کا ستر ہوتا ہے دوری بٹا شمی دوستو اس بندو کو کیا کہتے ہیں جس پر کسی وستو کا سمپور بھار کیند ہوتا ہے تو دوستو اسے کہا جاتا ہے برت کیند یعنی کی سینٹر گریوٹی پوائنٹ ٹھیک ہے جس کا سینٹر گریوٹی پوائنٹ جتنا نیچے ہوگا سنتولن اوضہ نا ہی اچھا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ سینٹر گریوٹی پوائنٹ ہوتا ہے پورسوں کے بچھا محلاؤں میں نیچے ہوتا ہے کیونکہ اس کو پہلی گریوٹی جو ہوتا ہے جیادے چوڑا ہوتا ہے اس میں محلائے سنتولن مالی کے جیادے اچھا کرتی ہیں دوستو اس بگیان کو کیا کہتے ہیں جس میں سریع کی گتی مانس بیس لیس بھووٹی کی یانترے کی بیجیان کے نیموں تثہ سیدھان کے آدھی کرتے ہیں دوستو کوششن پڑھتے یا آپ نے انسر ٹک کر دیا ہوگا یا کون سا بیجیان جس میں گتی کے ساتھ جو اپکران ہے ایک گتی کا آدھی کیا جاتا ہے کہ کس کو رکھ جائے کس انگر سے دوڑا جائے کس طریقے سے دوڑا جائے ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں آپ کو جو یادرے کی بیجیان یعنی کی بائیو میکنکس کے انتراغت کیا جاتا ہے اس یوگتہ کو کیا کہتے ہیں جو سنکیت ملنے کی ترنت پسچات پر بھاوی روح سے پرتکیا کرتی ہے دوستو آپ کو سن پڑھتے ہی صحیح انسر دے دیئے ہوں گے یہ ہوتا ہے رییکسن ایویلیٹی یعنی کی پرتکیا یوگتہ یعنی کی جیسے آپ کو بندوق کی آواز سنائی دی جسٹ آپ نے پرتکیا کیا 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 کہ ترنت درنہ سلو کر دیئے سنکیت ملتے ہیں اسے پرتکیا یوگتہ یعنی رییکسن ایویلیٹی کہا جاتا ہے میکنے دوستو ابھیاس کرنے کے پسچات ملنے کی تے پر بھاو پڑتے ہیں دوستو جب آپ ابھیاس کرتے ہیں آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہوتا ہے یا 60 سے 80 پرتکیا ہوتا ہے جب آپ کو یہ اکٹیویٹی ابھیاس کرتے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کا ہارٹ ریٹ 180 پرتکیا چلا جاتا ہے لیکن جب آپ ایک ابھیاس تو ہو جاتے ہیں اس کنڈیشن میں ہارٹ ریٹ آپ کا 40 سے 50 ہو جاتا ہے آرام آرام سے ٹھیک ہے اور جو ہمارا سو سندر ہوتا ہے جیسے کہ 12 سے 20 بار ہوتا ہے پرتکیا سولہ سے 20 بار سو سندر سوانس لیتے ہیں لیکن جب آپ ابھیاس کرتے ہیں تو 40 سے 50 بار سوانس لیتے ہیں لیکن جب آپ ابھیاس تو ہو جاتے ہیں تو آپ سے 10 بار سوانس لیتے ہیں ٹھیک ہے پرتکیا فرے اور ہیدے دنوں مجبوت ہوتے ہیں podкрет wrap تو نے ہیدے بڑا ہو جاتا ہے اور آرام سے جو ہے وہ پمپ ہوتا ہے اور ہمارا بیاطیا ہوتا ہے وہ بھی مجبوت ہو جاتا ہے آرام آرام سے ہم سانس لیتے ہیں تو یہاں پی آپ کا ہیدے بڑا ہو مجبور ہو جاتا ہے ابھیاز کے پسچار ٹھیک ہے اب ہیدے در کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ رانگ ہے آپ کا بی والا رانگ ہے کیونکہ ہیدے در کم ہوتی ہے ٹھیک ہے پسچار بات کر رہا ہے جب ابھیاز کے سمیہ کی بات کرے گا تو سب کچھ بڑھے گا یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیول آفصان نمبر کو رائٹ ہے سمدھر تل سے دو ہزار فیٹ اوپر اس ٹھیک پر کھلاڑی کی پرداشن پر کیوں پروہا پڑتا ہے دوستو یہ کوشن ہر بار پوچھا جاتا ہے ہر ایک جام میں پوچھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو سمدھر تل سے اوپر دو ہزار فیٹ کی اوچائی پر کیا ہوگا جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں آکسیجن کا لیول کم ہوتا جاتا ہے اور پیتھوی کی گھرتوہ کرسن سکتے بھی کم ہوتی جاتی ہے تو کیا ہوگا آکسیجن کا دباؤ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آکسیجن کی کمی کے کارن اور گھرتوہ کرسن بل کی کمی کے کارن دو ہوں میں کھلائے کے پرداشن پر پڑے گا یہاں آفصان نمبر گوھرائیڈ ہوگا ون اینڈ ٹو دونوں پانچ کلومیٹر سائیکل چلانے سے کیا بکسیت ہوتا ہے دوستو پیتالیس سیکنڈ سے ایک منٹ تک کی جو بھی گھریائے ہوتی ہیں پیتالیس سیکنڈ تک کی جو بھی گھریائے ہوتی ہیں وہ تو آپ کا سٹرینٹھ سپیڈ میں آ جاتا ہے بھٹ اس سے جارہا کہ یہ ایک منٹ سے جتنی بھی جارے بھی گھریائے ہیں سب انڈورنس میں کاؤنٹ ہوں گے تو یہاں پہ یہ سانسیلتا یعنی کی انڈورنس ڈیولپ ہوتا ہے نیچے دوستو رکت داب یعنی بلڈ پریسر مہاپنے والے اندر کو کیا کہتے ہیں تو یہ کوششن بار بار ریبیٹ ہو چکا ہے بلڈ پریسر مہاپنے والے اندر کو اس پھر مومینومیٹر کہا جاتا ہے نیچے کوششن ہے دوستو انڈورپ 5 کا مان کیا ہوگا تو یہ کوششن پوچھتا نہیں ہے بڑھ اس کو آپ نکال کے دیکھ لیجئے گا 2.23 ہوگا نیچے کوششن ہے بھالے کو کس کوڑ پر پھیک کر جائے جسی کی وہ ادھک دوری تیہ کریں تو دوستو کسی بھی چیز کو 45 ڈگری پر پھیکیں گے تو ادھک دوری تیہ کرتی ہے 90 ڈگری پر پھیکیں گے تو کوئی بھی دوری تیہ نہیں کرتی ہے یہ بھی آپ پروڈیکٹر یعنی کی تیجٹری میں پڑھے ہیں پرچھے پرسی دھانت میں پڑھے ہوئے ہیں میں نے آپ کو کسی لوگ یہ بائے میں کہیں اس میں اچھے سے بتایا ہوا ہے تو یہاں پہ 45 انساب کا رائٹ انسر ہوگا نیچے کوششن ہے ایک بیگتی کی ایک منٹ میں سوسندر اوسطن کتنی ہوتی ہے تو دوستو ایک بیگتی 12 سے 20 یا 16 سے 20 تو یہاں پہ 12 سے 20 بار سانس لیتا ہے جب ابھیاز کرتا ہے تو 40 سے 50 بار ہو جاتا ہے لیکن جب ابھیاز تو ہو جاتا ہے پرسیچیت ہو جاتا ہے تو آر سے 10 بار سانس لیتا ہے یاد رکھیے گا نیچے کی قصہ سانسر میں 45 سے کیا تات پڑھے ہیں دوستو جو پنچر پیلا گھاو چار پرکار کے ہوتے ہیں پی سے پیلا پیلا یاد کر لیجئے گا پی آئی ایل اے یہاں پہ ہو جائے گا پنچر پھر انسیجرز انسرسن لیسلیشن اینڈ ایبیرزن یہاں پہ پنچر کیا ہے وہ ہے آپ کا گھاو کا پرکار ہے نکیلے وستو سے اندر کٹ لگ جانا نیچے دوستو گمبڑ کیا ہے گمبڑ دوستو اچانک سے بھاری وستو سے آپ کو چوٹ لگ جاتی ہے تو توچہ پھڑتا نہیں ہے پر کالا پڑ جاتا ہے اندر رکت جم جاتا ہے اسے گھوم چوٹ یا گھوم بڑ یا کہتے ہیں اس کو تو یہاں پہ آپ کا یہ ہے چوٹ کیا ہے چوٹ آپ کا رائی ڈنسر ہوگا نیچے دوستو دائیتھرمی کیا ہے دوستو یہ بیدود چکسہ بھی دیا ہے پرکارکات یہاں پہ چکسہ بھی دیا آپ کا رائی ڈنسر ہو جائے گا نیچے دوستو کارڈیلیز کیا ہے کارڈیلیز یعنی کی اپاس تھی تو یہ ملائم اتک ہے ٹھیک ہے یہ ملائم اتک کا بھاگ ہے جبکہ یہ ہٹی کیا ہے کٹھول اتک کا بھاگ ہے نیچے دائیتھرمی سرکمڈکسن کیا ہے تو دوستو جس میں سبھی پرکار کی روٹیشن انورٹ روٹیشن آورٹ روٹیشن سبھی پرکار کی گھتیاں ہوتی ہیں اسے سرکمڈکسن کھا جاتا ہے یہ جوڑوں کی گھتی ہے سرکمڈکسن کیا ہے جوڑوں کی گھتی ہے نیچ کوشن ہے وارم اپ کب کیا جاتا ہے تو دوستو ساری کو گرمائے جاتا ہے اس میں ہمیشہ کھیل کے پہلے کیا جاتا ہے جسی مانسپیسیوں میں فلیکسیبلیٹی ادھی سمیت اکسان سیلتا آکسیجن دروہر شمتہ بڑھ جاتی ہے یہ کوشن بھی بار بار پوچھا جاتا ہے یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اور کھیل کے پسچات کھولنگ ڈاؤں کیا جاتا ہے کھیل کے پڑھے وارم اپ ٹھیک ہے تو وارم اپ کرنا جو تھانڈائیٹ نے سکھنے کے تین صدحات دیئے ہوئے ہیں تطورتہ کا نیم ابھیاس کا نیم پرباو کا نیم جس میں سے وارم اپ کرنا یہ تطورتہ کے نیم لاؤپ ریڈینیس کے انترکت آتا ہے نیکسٹ کوشن ہے مند اور تبریبتی کسی سمدھیت ہے تو دوستو واریویل پیس میتھر میں مند اور تبریگتی سے ابھیاس کیا جاتا ہے اور پورو نیو جی جھنگ سے وہ سہن سلطہ سہن سلطہ سے سمدھیت ہے ٹھیک ہے سہن سلطہ سے سمدھیت ہے وہ بھی کارٹینیویس میتھر سے نیکسٹ کوشن ہے ٹریک میں دوڑک کس دشا میں ہوتی ہے دوستو ہمیسا گھڑی کی بیپریت دشا میں ہوتی ہے بائی اور ہمیسا بائی اور دڑتے ہیں اور گھڑی کی بیپریت دشا میں یہ یاد رکھئے گا ابھی پیتھوی کی گروتوہ کر سب بل کے کارن ایسا ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہوا کا ویگ کسی مابا جاتا ہے دوستو ہوا کا ویگ وینڈ گیج سی مابا جاتا ہے اور ہوا کا دشا پوچھے گا تو وینڈ وانڈ گیج سی مابا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوشن ہے نیچے دیگے میں سے کون سی پرابندھن کی پدھتی نہیں ہے تو دوستو یہاں پہ کلاسکی سدھانت ہے نو کلاسکی سدھانت ہے آدھنک سدھانت ہے بٹ بیوستیت بسلس راتمک سدھانت نہیں ہے نیکسٹ ہے نیچے دیگے میں سے کون سا سنگٹھن کا سدھانت نہیں ہے دوستو تو ویکن ریکلر یعنی دیسینٹریڈویجیشن پرکیا یوجن یعنی دیلیگیشن سمپریشن یعنی کمیونیکیشن یہ ہے سنگٹھن کا سدھانت بٹ اتی بیعپن یعنی اوورلائپنگ نہیں ہے اتی بیعپن یعنی اوورلائپنگ نہیں ہے تو دوستو یہ تھا آج کے سیسن میں پچاس ایم سی کی کوششن آئے ہوگی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا جو بھی ڈاؤڈ ہوگا کمنٹ میں جرور بتائیے جس کوشن میں گلتی ہوگی اسے بھی بتائیے ہم سب مل کر کے اس کو سلیوشن کریں گے دوستو سال کریں گے مشٹیک ہو جاتا ہے کبھی کبھی جانتے ہوئے بھی دوستو تو جو پسلیا ہے ریف سے ہیں اس کو میں نے بتا دیا ہے کی تیمپرکا کا ہوتا ہے ٹو ریفز فالس ریفز اینڈ فلوٹنگ ریفز ٹھیک ہے ٹو ریفز جو ہے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں فالس ریفز تین پیر میں ہوتی ہیں جو فالس ریفز ہوتی ہیں جو فلوٹنگ ریفز ہوتی ہیں دو پیر میں ہوتی ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پریکٹس میں تب تک کے لیے جائے ہیں